موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسانور ٹی وی دیکھنے والے دوستو اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حکومت نے ایسا کیا اعلان کر دیا کسان خوشی سے محال دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مقفید اور کارامد ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دیگر دوستوں سے شیئر کیجئے کمارٹ سکرکس میں جا کر آپ کو ہمارے لئے رہنمائی چھوڑ سکتے ہیں کہ مزید آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں آج ہم دو ٹاپکس پر بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے کسان بھائیوں کے لئے نمائشی پلات گندم دوہزار انیس بیس وزیر اعظم پاکستان کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت گندم کی پیداوار میں اضافر کا قومی منصوبہ پیش کیا ہے زیادہ گندم زیادہ پوچھالی وزیر اعظم پاکستان کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت گندم کی پیداوار میں اضافر کا قومی منصوبہ جس کے تحت نمائشی پلاتوں کی کاشت کے لئے گندم کے کاشکاروں سے درخواستیں مطلوب ہیں پنجاب کے تمام نہری و بارانی ازلا اس میں شرکت کر سکتی ہیں قرآن اندازی 21 اکتوبر 2019 کو ہوگی اس منصوبہ کے شرائط و قوائد اور ذوابت ویبزیل ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے ایک اکر نمائشی پلات کے لئے اخراجات زیادہ سے زیادہ 11000 پر ادا کیے جائیں گے نمائشی پلات کے لئے شرائط درخواست فارم پر درد ہیں جو متلکہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ذراعت توسیع اور ذراعت افیسر توسیع کے دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں جا محکمہ ذراعت پنجاب کی ویب سائٹ www.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں فارم کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی تمام درخواستیں مناسب تصدیق کے بعد جلہ کی سطح پر جمع ہوگی اور قرآندازی ڈویجن کی سطح پر کمیٹی کے ذریعے ڈویجنل ڈائریکٹر ذراعت توسیع کے درستر میں ہوگی کامیہ کاشکار محکمہ ذراعت کی سپارشات کے مطابق پلاک کاشک کرنے کا پابند ہوگا مہری علاقوں میں پانچ سے ساڑھے بارہ اکڑ اور بارانی علاقوں میں پچیس اکڑ تک قابل کاشت ذراعی اراضی کے مالک مرد و خواتین درخواست دینے کے اہل ہیں مکمل درخواستیں پانچ اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر دوہزار انیس تک متعلقہ اسسٹن ڈائریکٹر ذراعت توسیع کے دفتر میں وصول کی جائیں گے مزید معلومات ورہنمائی کے لیے دفتری اوقات میں درد سیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے یہ نمبر محکمہ ذراعت حکومت پنجاب دیریکٹریٹ جنرل ذراعت توسی کی طرف سے کسانوں تک پہنچائے جا رہے ہیں تو کسان دوستو اب ہم آپ کے سامنے یہ جو سبسیڈی سکیم آئی ہے اس کا جو فارم ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ فارم آپ پر کر کے جمع کروائیں اس کے بعد آپ قرآن دادی میں شامل ہو سکتے ہیں ابھی آپ اپنے موبائل پر یہ فارم جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں لکھا ہوا ہے محکمہ ذراعت حکومت پنجاب عنوان درخواست برائے نمائیشی پلات گندم دوہزار انیس بیس وزیراعظم پاکستان کے ذریعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت گندم کی پیداوار میں ازافر کا قومی منصوبہ اس میں لکھا ہوا ہے بخدم جناب اسسٹن ڈائریکٹر ذراعت توسیل تحصیل یہاں پہ آپ نے اپنی تحصیل کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ظلہ کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اور اگر کوئی خاتون اس میں حصہ لے رہی ہیں اس قرآن دادی میں تو اس نے اپنے خامد کا نام لکھنا ہے کمپیوٹرائی سناسٹی کارڈ کا نمبر آپ نے درج کرنا ہے اپنا موبائل نمبر یا پی ٹی سیل کا نمبر درج کرنا ہے مکمل پتہ گاؤں چک نمبر آپ کا جو مستقر رہیشی پتہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اتنے ایکڑ کے ذمیدار ہیں وہ آپ نے درج کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایکڑ نمبر مربع نمبر وہ بھی درج کرنا ہے نمائشی پلات کے لیے جو ہے آپ نے جو درخواست دینی ہے اس میں آپ نے یہ بھی کمٹ کرنا ہے کہ درخواست پارمیدرچ جائے تمام شرائط اور طریقہ کار کہ آپ پاپند ہوں گے لیچے اپنے تاریخ لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے دستخط نشان انگوٹھا جو ہے وہ لگانا ہے اس کے بعد گاؤں کا جو نمبردار ہے اس کے لیے سارے جو ہے وہ قوائب وہ بھی آپ نے درج کرنے ہیں مقابلہ میں شرائط و ذوابت جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں درخواست دہندہ کا محکمہ زراد کے پاس ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے نہری علاقاجات میں پانچ سے ساڑھے بارہ اکڑ اور بارانی علاقاجات میں پچیس اکڑ تک قابل کاش مطلقہ دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراد توسی کے ریجسٹر میں ترج ہوگا درخواست دہندہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رقبہ برلب سرک جہاں زیادہ سے زیادہ کاشکاروں کا گزر ہو درخواست دہندہ نمائشی پلات پورا اندازی میں نکلنے کی صورت میں محکمانہ فارشات کے مطابق کاشکرنے کا پابند ہوگا نمائشی پلات صرف قرآن اندازی کے ذریعے ہی ملے گا جو کہ دیویجنل ڈائریکٹر زراد توسی کی صدارت میں کمیٹی کے ذریعے مقرر کرتا تاریخ کو ہوگی کاشکار اپنے مطلقہ نمبر دار سے تصدیق کروا کر درخواست جمع کروائیں گے کاشکار اپنی مکمل درخواست پاس اکتوبر سے پندرہ اکتوبر دو ہزار نش تک متعلقہ اسسٹن ڈائریکٹر طرح توسی کے دفاتر میں جمع کروائیں درخواستوں کی جان پرطال قائم کردہ جلی کمیٹی کرے گی تو کسانوائیوں جب آپ یہ ساری مکمل کاروائی کر کے آپ اندرخواست کروا دیں گے تو پھر اس کی قرآن دازی ہوگی اور جن کسانوائیوں کی قرآن دازی میں اندرخواست نکلیں گی انہیں کو حکومت پنجاب جو ہے وہ سب سگی دے گی آپ کسانوائیوں آپ کے لیے ایک اور سکھ پری ہے کہ کینولا کی کاش کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب نے سب سکی نکالی ہے اس سے بھی آپ بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں کینولا کے بارے میں سب سکی کی معلومات کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں گے جناب ڈاکٹر محمد انجم علی بٹر صحت کا انٹرویو جس نے وہ کینولا کی کاشت کے حوالے سے مکمل معلومات نے کسان بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں کاشت کار بھائیوں کینولا کی کاشت کے لیے پنجاب حکومت نے پانچ ہزار پی فی اکٹ سبسیڈی کا اعلان کیا ہے کاشت کار بھائی زیادہ سے زیادہ اس کی کاشت کو فروغ دے کے اس سبسیڈی سے فائدہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میکمہ کی طرف سے دیگی سفار شاہد بھ عمل کر کے فی اکٹ پیدا وار بڑھا سکتے ہیں اس پیدا وار کے ساتھ ہم نہ صرف اپنے منافع میں اضافہ کریں گے بلکہ پنجاب میں خودری تیل کی درامت میں بھی کمی کریں گے کاشکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مہم میں محکمہ زراعت کے ساتھ مکمل تعاون کریں جی کسان بھائیو ابھی آپ نے جناب دکٹر انجم علی بکٹر صاحب کا انٹرو دیکھا جس میں انہوں نے جو ہمارے کسان ہیں جو کاش کرنا چاہتے ہیں کینولا اور سب سی 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 فائدہ اٹھ چاہتے ہیں ان کو مکمل معلومات کریں تو اب آپ کو ہم اس حوالے سے مزید رہنمائی کرتے ہیں جو آپ نے درخواست فارم پور کر کے جمع کروانا ہے اس حوالے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں تو محکمہ ذرات حکومت پنجاب کی طرف سے جو درخواست فارم بنایا گیا ہے اس کا عنوان ہے درخواست برائے نمائش پلات کینولا 2019 مزیراعظم پاکستان کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت تیل دار اجناس کی خروف کا قومی منصوبہ تو اس میں جو آپ دیکھ اگر خاتون اس میں حصہ لے رہی ہیں تو انہوں نے اپنے خامد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد کمتو ٹوٹرائشن آرکی کا نمبر درست کرنا ہے اپنا موبائل نمبر یا پیٹی سی ایل کا نمبر آپ نے لکھنا ہے مکمل پتہ گاؤں چاک نمبر تمام آپ معلومات دین ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ کتنے اکڑ کے کاشت کار ہیں اکڑ نمبر لکھنا ہے مربع نمبر لکھنا ہے اور تمام تفصیلات جب آپ دیں گے تو آپ تمام شرائط کے پابانگ بھی ہوں گے نیچے لکھے ہوا تاریخ یہاں پر اپنے تاریخ وہ اپنا نام لکھے گا اور وہ کہاں کا نمبر دار ہے وہ علاقہ لکھے گا اور وہ بھی یہ تصدیق کرے گا کہ جتنے بھی قوائف اس میں درخواف دینے کے اہل ہوں گے مشترکہ خاتہ رکھنے والے زمین گاران بھی اہل ہیں ہر درخواف دنگا کارکار مطلقہ دفتر اسسسٹن ڈائریکٹر دراد برسل کے ریجسٹر میں درج ہوگا زمین دار نمائشی پلات کے علاوہ کم تین اکر پر کہنولہ کاش کرنے کا پابند ہوگا درخواف دنگا نمائشی پلات پرہ اندازی میں نکلنے کی صورت میں محکمانہ سفارشات کے مطابق کاش کرنے کا پابند ہوگا نمائشی پلات میں صرف قرآن دالی کے ذریعے ہی جو ہے وہ حصہ لیا جا سکتا ہے جو ایک مطلقہ ریجنل دیریکٹر زراد توسی کے دفتر مقرد کردہ تاریخ کو پوڈی کاش کاش اپنے مطلقہ نمبردار سے تصدی کروا کر درخواست جمع کروائیں گے کاش کار اپنی مکمل درخواست میں پاس اکتوبر تا اٹھارہ اکتوبر دوہ دار انیس تک مطلقہ اسسسٹن ڈائریکٹرز درخواست توسی ہے کہ آپ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی سبس رسکی میں حصہ لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ہماری سہمائی کیجئے اس کے ساتھ ایک سانور ٹیم کو اجازت دیجئے لنگوان پیارے بردستان موسیقی